بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو چینل میں بلکم کہتا ہوں یہ میری پاکستان سٹیڈی کی ایم سی کیوز کی ویڈیو نمبر تھارٹین ہے اس سے پہلے تقریباً میں بارم ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں ہم نے وان سے لے کر ٹو فورٹین نائن تک ایم سی کیوز دیکھے تھے اس ویڈیو میں تقریباً ہم تیس کے قریب ایم سی کیوز دیکھیں گے آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرنے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور جن دوستوں نے آپ کے تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی پاکستان سٹیڈی والڈ جنرل نالیج کمپیوٹر سائنس اسلامی سٹیڈی کی ویڈیوز کے بارے ویڈیوز کے بارے میں انفرمیشن مل سکے میرے اس چینل میں اس کے علاوہ پاکستان سٹیڈی کے علاوہ وارڈ جنرل نالیج اسلامی سٹیڈی کمپیوٹر سائنس کے ایم سی کیوز کی پلیلیسٹیں بھی مجود ہیں جن کو واج کر کے آپ کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کی ٹیسٹ کی تیاری اچھی طرح سے کر کے انٹرویو کے لئے کولیفائی کر سکتے ہیں سو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف فرسٹ ایم سی کیوز ہے کہ پاکستان کا جو میاری وقت ہے وہ کب مقرر کیا گیا تھا تو تین آپشن ہیں اکتوبر 1950 اکتوبر 1950 اکتوبر 1950 اکتوبر 1950 تین آپشن دیئے گئے ہیں جبکہ آپشن یہ جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے جنگ عظیم دوم کب ہوئی تھی تین آپشن دیئے گئے ہیں جبکہ آپشن بھی کریکٹ آپشن ہے انیس سو پنتالش یعنی جنگ عظیم دوم جو ختم ہوئی تھی وہ انیس سو پنتالش کو ہوئی تھی جبکہ سٹارٹ انیس سو انتالش سے لے انیس سو انتالش کو ہوئی تھی اسی طرح جنگ عظیم میں اول جو تھی وہ انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک جاری رہی تھی نیکسٹ ایم سی کیوز ہے باؤدین زکریہ جو عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں وہ کس شہر میں پیدا ہوئے تو یہاں پہ تین آپشن دیئے گئے ہیں سکھر، پاک، پتن، ملتان جبکہ آپشن سی کریکٹ آپشن ہے ملتان نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کہ اسلامباد میں جو پینے کا پانی ہے اس کا سب سے بڑا سورس کونس ہے تو تین آپشن دیئے گئے ہیں خانپور ڈیم، پراول ڈیم جبکہ آپشن یہ جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے یعنی کہ خانپور ڈیم نیکسٹ ایم سی کیوز ہے نمبر اف ڈسٹرک ان بلوچستان تو یہاں پر تقریبا تین آپشن ہے چونتیس، بتیس، تینتیس جبکہ آپشن بھی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے یعنی کہ تھارٹی ٹو اکثر پی ٹی ایس کے ٹیسٹوں میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بلوچستان، کے پی کے یا کسی بھی صوبے کے مطلق پوچھا جاتا ہے کہ اس میں ڈیوین کتنے ہیں یا ڈسٹرک کتنے ہیں تو یہ ایم سی کیوز اس لحاظ سے کافی انپارٹنڈ ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے پاکستان کا کون سا شہر ہے جو پاکستان کا سیوزیلینڈ کلاتے ہیں تین آپشن ہے کوئی ٹائی، اسلامباد، سواد جبکہ آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے تین آپشن دی گئے ہیں لہور، فیصلہ باد، گرہچی جبکہ آپشن بھی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے یعنی کہ فیصلہ باد نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ پاکستان کے کیا ہے چھپن پرسنٹ، اٹھاون پرسنٹ، ستر پرسنٹ جبکہ آپشن بھی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے یعنی پاکستان میں اٹھاون پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پڑے لکھے ہیں ان میں ان لوگوں کو بھی شمار کیا جاتا ہے جن کو صرف اپنا نام لکھنا آتا ہے وہ بھی اس اٹھاون پرسنٹ میں شامل ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز ہے پاکستان کا کون سا شہر ہے جو روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے تین اپشن ہے گریچی، اسلامباد، لہور جبکہ آپشن ہے کریکٹ آپشن ہے گریچی نیکسٹ ایم سی کیوز ہے پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے تین اپشن ہے چڑھیا ہے چاکور ہے یا یہ دونوں ہیں جبکہ آپشن بھی کریکٹ آپشن ہے چاکور جو ہے وہ پاکستان کا قومی پرندہ ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے نیشنل ان تھام آف پاکستان اپروڈ پاکستان کا جو قومی طرح نہیں ہے وہ کب اس کی منظوری کب آیا منظور کب ہوا تو تین اپشن ہے اگست انیس سن نبی می انیس ستا تھی جبکہ اگست انیس سو چومن جو ہے وہ کریکٹ اپشن ہے نیکس ایم سی کیوز ہے نیشنل ان تھام کی جو ٹیون ہے وہ کس نے کمپوس کی تھی تو تین اپشن ہے جبکہ اپشن بھی کریکٹ اپشن ہے نیکس ایم سی کیوز ہے پاکستان کا کھومی کھیل کون سا ہے تین اپشن ہے کرکٹ، ہاکی، فوٹبال جبکہ اپشن بھی کریکٹ اپشن ہے ہاکی لیکن پاکستان میں جو تقریباً سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے یہ اب صد کیا جاتا ہے گیم ہے وہ ہے کرکٹ لیکن پاکستان کا کھومی کھیل جو ہے وہ ہاکی ہے نیکس ایم سی کیوز ہے فادر آف نیشن کون ہے قائد اعظم، علامہ اقبال یا یہ دونوں جبکہ اپشن ایک کریکٹ اپشن ہے قائد اعظم نیکس ایم سی کیوز ہے نیشنل اینیمال وغ پاکستان تو یہاں پر تین اپشن ہے جبکہ اپشن بھی کریکٹ اپشن ہے یعنی پاکستان کا جو کومی جانور ہے وہ ماہور ہے ماہور نیکس ایم سی کیوز ہے سالٹ ہوم آف دی ورلڈ کون سا ملکہ لاتا ہے تو تین اپشن ہے جبکہ اپشن سی کریکٹ اپشن ہے پاکستان نیکس ایم سی کیوز ہے نامنے کو کہاں پر واقع ہے راول پنڈی، اسلامباد، ملتان اپشن بھی جو ہے وہ کریکٹ اپشن ہے نیکس اپشن ہے پی ایم میں کوکول یعنی پاکستان ملٹری اکیڈمی کہاں پر واقع ہے اپٹ آباد، اسلامباد، کریچی جبکہ اپشن ہے کریکٹ اپشن ہے اپٹ آباد میں واقع ہے نیکس ایم سی کیوز ہے شکر پڑھی ہیں کہاں پر واقع ہے بہت ایزی کوششن ہے لیکن یہ بھی ایک سر ٹیسٹنگ ایجنسیوں کے ٹیسٹوں میں پوچھا جاتے ہیں تو اس کا کریکٹ اپشن ہے اپشن بھی یعنی کہ اسلامباد نیکس ایم سی کیوز ہے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹری کون سی ہے سراجی یونیورسٹری، پنجاب یونیورسٹری، لہور یونیورسٹری جبکہ اپشن بھی ایک کریکٹ اپشن ہے پنجاب یونیورسٹری پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹری اور سب سے پرانی یونیورسٹری ہے نیکس ایم سی کیوز ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی لیبریری کا کیا نام ہے پنجاب پبلک لیبریری، لہور لیبریری یا دونوں جبکہ آپشن ہے ایک کریکٹ اپشن ہے نیکسٹ ایم سیکیوس ہے وہ و starts پریزیڈنٹ آف ازاد کشمیر تو اس کا کریکٹ اپشن ہے صردار محمد عب tahuیم خان is the first پریزیڈنٹ آف ازاد کشمیر نیکسٹ ایم سیکیوس ہے نیمبر آف ایجنسی فاٹا تو اس کا کریکٹ اپشن ہے اپشن ہے یعنی فاٹا میں سات ایجنسیاں تھیں اب یہ فاٹا جو ہے حیبر پختون خواہ میں ازام ہو چکا ہے یہ تقریباً اکتیس مئی دوہزار اٹھارہ کو کے پیکے میں دام ہوا تھا نیکسٹ ایم سیکیوز ہے وہ واس دا فسٹ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر سردار محمد ابراہیم خان خان عبدالعامید خان سردار سکندر یاد خان تو کریکٹ آپشن آپشن بھی ہیں نیکسٹ ایم سیکیوز ہے کہ آزاد کشمیر کی قومی زبان آزاد جمعہ انڈ کشمیر کی قومی زبان کونسی ہے کشمیری پنجابی یا اردو جبکہ آپشن سی کریکٹ آپشن ہے نیکسٹ ایم سیکیوز ہے دا ایری آف آئیس رین فال ان پاکستان اپٹابان مری ہنزا جبکہ آپشن بھی کریکٹ آپشن ہے مری یہاں پر علاقوں کی تدان میں تقریباً ہر سال سے آج ہوئے وہ گمنے کے لیے آتے ہیں بہت اچھی جگہ ہے نیکسٹ ایم سیکیوز ہے بیگیسٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن پاکستان تربیلہ ڈیم مانگل ڈیم جبکہ آپشن جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے نیکسٹ ایم سیکیوز ہے بیگیسٹ گیس فیلڈ ان پاکستان تو اس کا کریکٹ آپشن آپشن ہے یعنی سوئی گیس نیکسٹ ایم سیکیوز ہے پاکستان کا لار ایکسپورٹ ایٹم کونس ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ٹیکسٹائل آسٹ ایم سیکیوز ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈیسٹری کونس ہے تو آپشن بھی باول پور جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے امید کرتا ہوں آپ دوستو کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں شیئر کریں اور جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ شکریہ شکریہ